کل بیگم سے ضروری بات کرنا تھی سو ایک طویل سوچ بچار کے بعد بیگم کو دفتر سے میسج کیا کہ آج آپ خانہ مت بنانا میں آپ کے فیورٹ ریسٹورنٹ سے لے آوں گا اور آپ کے لئے ایک سرپرائز بھی ہوگا دفتر سے واپسی پر بیگم کا پسندیتہ سوٹ لیا پھر ریسٹورنٹ جا کر بیگم کا پسندیتہ خانہ پک کروا کر گھر پہنچا بیگم کو گفت پیش کیا تو حیران حیران سی تھی میں نے خود کھانا ٹیبل پر لگایا تو بیگم مزید حیران کھانا کھانے کے فوراں بعد میں نے پھرتی سے برطن سمیٹے کچن میں رکھے اور چائی بنا کر لیا تو بیگم حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی آج سب کھیر تو ہے نا میں نے ایک اتمنان کے ساتھ کہا ارے بیگم موسم اتنا اچھا ہے آپ اپنی فیوریڈ گروہ علی چائی انجوائے کریں نا ہم بعد میں بات کرتے ہیں چائی ختم ہوتے ہی بیگم بیڈروم میں چلی گئی جبکہ میں نے لیپ ٹاپ آن کر کے دو تین ای میلز کا جواب دیا اور کمرے میں پہنچ گیا جہاں بیگم تھکی ہاری سی لیٹی تھی میں نے پوچھا بیگم کیا ہوا تب بھی ٹھیک ہے تو بولی تھک سی گئی ہوں سارا دن گھر کے کام کر کے ٹانگیں درد کر رہی ہیں میں فوراں آگے ہوا اور کہا لائیں بیگم میں دبا دیتا ہوں گھر کے کام اتنے آسان تو نہیں ہوتے نا میرے اس جواب پر بیگم پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی آج خیر تو ہے نا آج تک تو ایسا کبھی نہیں کہا میں نے جواباں کہا بیگم مجھے احساس ہوا کہ آپ سارا دن گھر کے کام کرتی ہیں اور ٹھک جاتی ہیں تو سوچ رہا تھا کوئی ہو جو آپ کا ہاتھ بٹائے بیگم نے کہا نا نا مجھے کام والی ماسی نہیں رکھنی یہ ماسیاں گھروں کی باتیں دوسرے گھروں میں بتاتی ہیں میں نے فوراں کہا ارے بیگم کام والی ماسی کون رکھ رہا ہے بیگم تو پھر میں نے جلدی سے کہا ارے بیگم وہ آپ کی سہیلی ہے نا سنوبر جو بینک مینیجر ہیں اور ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تو سوچ رہا ہوں اگر آپ ان سے میری شادی کروا دے تو آپ کو اتنی مشکت تو نہ کرنا پرے میری اس بات کے بعد میری آنکھ اسپتال میں آئی سی او میں کھلی اور ڈوکٹر کے بقول مجھے سات گھنٹے بعد ہوش آیا اور تین پسلیاں دو دانت اور ایک ٹانگ متاثر ہوئی ہیں سیدھا سیدھا انکار کر دیتی اس میں اتنی مشکت کی کیا ضرورت تھی مجھے سات گھنٹے بعد ہوش آئی ہیں